تقدیر کے کھیل سے یوں کبھی نراس نہیں ہوتے ہیں تقدیر کے کھیل سے یوں نراس نہیں ہوتے ہیں جندگی میں کبھی یوں اداس نہیں ہوتے ہیں تقدیر کے کھیل سے یوں نراس نہیں ہوتے ہیں جندگی میں کبھی اداس نہیں ہوتے ہیں ارے ہاتھوں کی لکیروں پر کیوں کرتے ہو بھروسہ آخر کار ہاتھوں کی لکیروں پر کیوں کرتے ہو بھروسہ تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں تو کیسا ہے آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوست اور تندرست ہوں گے دوستو آج کو نیوی ویڈیو ہونے والا ہے آپ سبھی کے لئے بہت ہی informative اور knowledgeable ویڈیو ہونے والا ہے دوستو آج ہم لوگ بتائیں گے آپ لوگوں کو جو اسم ایپل کی بھرتی چل رہی ہے ابھی بارہ سو تیس پوشٹ میں اس میں نسی سی کا سیٹیفیکٹ جروری ہے یا نہیں جروری ہے تو کب لیا جائے گا سیٹیفیکٹ بہت لوگوں کو لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے اس ٹاپک پہ آپ کو بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے آپ پوچھ رہے تھے کہ سرے ایک ویڈیو بنا دیجئے تو آج ہم وہ ویڈیو بنا دیئے ہیں اور امید کریں کہ آپ اس ویڈیو کو قرآن تک دیکھیں گے تاکہ اس ٹاپک سے جو آپ کا ڈاؤٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہو سکے تو میں اس چینل کا ہوسٹ سونو پال آپ سلی کا ہماری یوٹیوب چینل پر آپ سلی کا سواگت اور اپنے دن کرتا ہوں دوستو دیکھئے اسم ریفل کی بھرتی چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تین سیٹروں پر چل رہی تھی دیپو سکھوئی اور دیمابور جس ابھی ککا ابھی فیجیکل چل رہا تھا اور لاس ایجام اس کا جو ہے تیرا پرے رکو ہے اس جب جو ایجام کے بارے میں ہے فیجیکل کے بارے میں ہے تمام جانکر یہ آپ کو ویڈیو کے مادم سے دیکھ چکے ہیں آپ جا کے آئی ویڈن میں دیکھ سکتے ہیں پلیلیسٹ ہوگا آسم ریفل کے نام سے آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سبھی طرح کیا آپ کو جانگاری وہاں پہ مل گئی ہے فیجیکل سے لے کے میڈیکل تک کا اس کے بعد دیکھیں دوستو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں سر NCC کا سیٹیفیکٹ جروری ہے نہیں کیونکہ بہت سارے سیٹیفیکٹ ایسے ہیں جن کا سیٹیفیکٹ نہیں لیا گیا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتی تین طرح کا سیٹیفیکٹ ہوتا ہے اس میں A B اور C اس میں ہوتا ہے اور یہ نوٹیفیکٹ میں انہوں نے بتایا تھا جن کا بھی اگر C سیٹیفیکٹ ہے ان کو پانچ نمبر اور B سیٹیفیکٹ ہے ان کو تین نمبر اور A سیٹیفیکٹ جن کو دو نمبر ایڈیسنل آپ لوگ کو مل جائے گا ایکسٹرا میریٹ میں آپ کو ایکسٹرا نمبر ملنے گا اتنا نمبر جس کے پاس بھی جو سیٹیفیکٹ ہوگا دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی بھی فیجیکل چلا ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے جو اکتر پدیش والے جو لوگ دے کر آئے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اور ہم جب ہمارے ٹائم بھی چل رہا ہے فیجیکل اس میں بھی پروسیس لگ بک سیم ہے اور اس میں دیکھیں اس تو کیا ہو رہا تھا ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جن کے پاس بھی C سیٹیفیکٹ ہے دیکھیں تین تین کا سیٹیفیکٹ ہوتا ہے جن اس میں سے جس کے پاس NCC کا C سیٹیفیکٹ ہے ان کا تو ابھی لے لیا جا رہا ہے اور جو بچنیاں ہیں B اور C والے ٹھیک ہے ان کا سیٹیفیکٹ ابھی نہیں دیا جا رہا تھا تو ان کو کہا جا رہا تھا ان کو جن کے پاس A اور B ہیں سیٹیفیکٹ ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس کا جرورت نہیں ہے آپ کو اگر جرورت پڑے گا تو آپ نے جب میڈیکل ہوگا اس میں آپ سو کر لیجے گا تب آپ کو اس میں نمبر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جہاں تک ابھی پروسیس ہے کسی کسی اسی سیٹیفیکٹ روپ گیا جا رہا تھا ٹھیک ہے ان کے پاس بھی ڈیو سیٹیفیکٹ کہہ گے روپ گیا جا رہا تھا اور وہاں پہ بھی کہا جیا ہے کہ دیکھئے جو یہ ABC سیٹیفیکٹ ہے NCC کا جو نمبر انکلوڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگا کٹ اپ جو فیجیکل کٹ اپ نکلا تھا اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا آپ لوگا اس کا ان کا کہنا ہے اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا یہ انکلوڈ نمبر جو آپ کا انکلوڈ تب ہوگا جب آپ لوگا میریٹ بنے گا جیسے کی مان لیجیے کہ 90 نمبر پہ ایک کٹ اپ بنا تھا ٹھیک ہے ریٹن ایجام کے لیے 90 نمبر پہ کٹ اپ میڈیقل ایجام کے لیے آپ کو 90 نمبر پہ کٹ اپ بنا تھا تو اس سمیے اس کا سیٹیفیکٹ یہ آپ لوگا انکلوڈ نہیں کہا جائے مان لیجیے اس کے harmed آپ c دیں گے اس کے بعد انکلوڈ دینے کے بعد DME جو ہوتا ہے DME اس کے بعد या اگر آپ دیتے ہیں DME دے دے ہوں اور Paas کا جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر سے اپنے سیٹیفیکٹ کریں گے کون سا یہ سی سیٹیپکٹ آپ کے پاس ہے تو سی سیٹیپکٹ آپ اس میں انکروڈ کر دیں گے تو جو میریٹ لسٹ بنے گا اب اگر جو میریٹ لسٹ بنے گا تو آپ کا نمبر کتنا ہو گیا نائنٹی نمبر آپ کا پہلے آیا تھا یہ آپ کا آیا تھا ریٹین اگزام میں ٹھیک ہے یہ آپ کا آیا تھا نائنٹی نمبر ریٹین اگزام میں آیا تھا اس کے بعد سی سیٹیپکٹ آپ اگر دیتے ہیں انکروڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا کتنا ہو جاتا ہے ملے گا اب میریٹ جو بنے گا اس میں آپ کو بینیفٹ ملے گا اب نائنٹی فائیب نائنٹی سے آپ کو ہوا تھا میڈیکل ہوا تھا اس کے بعد نائنٹی فائیب نمبر آپ کا ہو گیا ہے آپ میریٹ بنے گا اگر مالی نائنٹی ثری ہوتا ہے میریٹ جو ہے آپ لوگوں کا نائنٹی ثری تر جاتا ہے تو آپ لوگوں کا سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا اس طرح کا پروسیس چاہ رہا ہے اور اس طرح کی بات ہے آپ لوگ سوچنے ہوں گھبرا آ رہے ہیں اس نے میرا certificate نہیں لیا گیا اس میں لکھا گیا ہے سب کا نہیں ہے سب کا نہیں لیا جا رہا کسی کسی کا ہے کہ لیے لیا جا رہا ہے سر سے بھول کر جمع کروا دے رہے اپنا certificate جو print out ہے پھر جو ریکس ہے لیکن کسی کسی کا ہو کے آ رہا ہے کہ ان کو کہا جارہا ہے یا تو وہ لے کر نہیں گیا ہے certificate یا پھر لے کر گئے بھی ہے تو ان کو کہہ دیا جارہا ہے کہ آپ اس کو میڈیکل ہونے کے بعد اب سببنٹ کر دیئے گا آپ لڑا دیجئے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اسپورٹس کوٹا ہولا بھی اسی طرح اسپورٹس کوٹا ہولا بھی آپ کا نئی سٹریفیکٹ ہے تو بات میں آپ لوگ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے میریٹ جب بنے گا تو میریٹ میریٹ پہ ہی آپ کو بینفیٹ ملے گا ناکہ آپ لوگ آپ سوچ رہے تھے کہ میرا ریٹین ایزام ہے میرا نائنٹی کٹ اپ گیا ہے تو میرا اگر کم نمبر آ رہا تو پانچ نمبر اس میں جوڑ دے گا ملے گا میریٹ بنے گا ٹھیک ہے اس طرح ہوگا کیا جو بچے میڈیکل پاس کر لیے انسیسی والے ٹھیک ہے انکو زیادہ بینفیٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہ نمبر ایک تو لا چکی ہے اتنا نمبر لے آیا ہے اس کے بعد پانچ نمبر بڑھنا ملے گا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ لوگ وہ سب سے زیادہ بینفیٹ آپ لوگ کو ہونے والا ہے ملے گا ٹھیک ہے جب میریٹ آئے گا ٹب اُمید کرتے ہیں کہ جو ملے گا ٹھیک ہے ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پہلے لے گیا تو گھبرانی کوئی بات نہیں ہے پہلے اگر لے گیا تو انکی پاس سارا ریکارڈ رہتا ہے آپ ٹینسر مات لیجے آپ کو کوئی پیپر رہی دینا پڑے گا اسی سمیں آپ کا مریٹ میں ہی آپ کا آپ کا اوٹومیٹکلی وہ ایڈ ہو جاگا ٹھیک ہے جن کا نہیں ہے آپ کو گھر سے دے دیں گے ایڈ ہو جاگا ٹھیک ہے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے دوستوں امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور انفرومیٹیب لگا ہوگا اور اس سے جو ڈیلیٹے ڈاؤٹ تھا یہ آپ کا کلیے راج ہو چکا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیب لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں جن کے پاس انسیس سیٹیفیکیٹ ہے ان کو بھی بتائیں کہ یہ آگے بھی بینفیٹ کے بارے میں بتائیں اس کو اس کے بینفیٹ کے بارے میں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سے سسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے پہلے گھر کو تب آ لیں تاکہ ہمارے دور اپلوڈ کیا وہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہم لوگ ایسے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے والا